ہمیں توفیق بھی ایک نہ اپنے کام کے اجتماعیت پر ہو بیٹھنے پر اللہ اس کو بغول کرنے ثانیان آپ لوگوں کا بھی شبری آرہ کرتے کہ آپ نے ایک حقیر سی راوت پر حاضری دیکھر ہم سبوں کی حوصلہ افضائے کی اللہ آپ کو شاید احسان جزائے خیر دیں موزز یوں تو انجمن سوشیل ایٹری بھی ہر لائن کے تخلیقی ذہنیت کے مالک با صلاحیت زیروتار لوگوں کا استقبال ہمیشہ سے کیا ہی ہے لیکن یہ میرے خیال سے بہت کنوں کے بعد پہلا موقع ہے جو کسی طالبین یا کسی سٹوڈینٹ کی حمد افضائی ہو رہی ہے یقیناً انہیں کی خوش بکتی اور انہیں بکتی ہے اور یہ جو مجموعہ جن کا ابھی ہم لوگوں نے رسمیجرہ کیا میرے خیال سے لوگ ڈاؤن کے زمانے سے اس طالبین میں محشیر و شائری کی جو ہے ایک طرق ہوئی کہ اس پن سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے جس کا ہم نے مطالعہ سے شاید محسوس کیا اور اس کو دیکھا اور یہ ہماری خوش بکتی ہے کہ عزیزم نے جب سے ان کی طالب کی ہے وہ میرے رابطے میں رہے بہت ساری ایسی باتیں تھی جہاں تک ہو سکی ہم نے اپنے کامیل میں کے باوجود بھی گئی ٹائن کہ آپ کو کس انداز میں کس طرح پیش کرنا ہے اور انہوں نے پیش کی میرے دوستو یہ تعالیم دیوبن کے ہونہار تعالیم میں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کیونکہ اسی مادئے میں سے ہم سب بھی منصرک ہیں جب اس طرح کے بچے اس طرح کے ہونہار شگائر ہمارے بیش آتے ہیں وہ یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمیں اپنا ماضی بھی یاد آتا ہے کہ اللہ کرے اس علاقے کے اور بچے جتنے وہاں پر ہیں زیادہ سے زیادہ نیگناوی اور زیادہ سے زیادہ علمی صلاحی کے مشین بنے پاور مشین بنے ہوئے ہمت عفضائی اور حسنہ عفضائی کے ساتھ ساتھ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو بہت سارے عدی عدیب عدبہ کونہ شاہر سولہ آزاد نے ان پر اپنا تفسرہ کیا کیونکہ اپنا یہاں پر آنجومن جو ہے جس کو ہم لوگ عدو بھی لہوا بولتے ہیں اس پر پیٹ پر بھی تفسرہ ہوا اور ہم نے این چیزوں کی بھی نشان دے گی کہ آپ کو کس معاملے میں کہاں پر کس طرح پیش کرنا ہے اور عجیزم نے عحمد اللہ اس چیز کو عمل کیا اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوٹ ڈھائی مار کے اندر یہ دوسرا ایڈیشن ہے یہ دوسرا ایڈیشن ہے یہ مقبولیت کے احمد ہے اور ان کے تفسرے میں کیونکہ یہ تو عدوی خانوادق کے چشم و چلاک ہے ان کے تفسرے میں حتنانی و قاسمی جیسے آدمی نے لکھا ہے کہ میرے خاندان کے شاید تہلے شاید ہیں ہمارے یہاں جس طرح بھی ان کے والد محطم نے اظہار کیا کہ نسل نگار ہوا چیز ہے نسل ہی بہت بھی کچھ چیز کو بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے ہمیشہ ان کی مدد ضائع کی اور جہاں پر چو چیز کی ضرورت پڑی ہے ان کو عشاء رکھے ہیں کہ آپ کو کس انداز پر لکھنا ہے کیونکہ جب تک ہم اور آپ ایک دوسری کو گائیڈ لائن نہیں کریں گے جو اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آج بھی جب ہم لوگ عدویٰ کی محفیر میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو آج بھی تالبیل نہیں محسوس کرتے ہیں اور کچھ سیکھ رہیم کی طلب بھی یہ راتے ہیں تاکہ ان کی کوئی بات آ رہا ہے جس طرح ابھی ہمارے ہاں رضی حمد تنہا صاحب ہمارے ہم اندین نزا اختر صاحب ہمارے ہاں رحمان علی راکیو صاحب ہمارے ہاں رفیہ در انجون صاحب یہ مشہور ہندوستان کے ودوہ میں جمعہ رہتا ہے اچھے تخلیق کار روح ہیں اور جب ان کی باتیں آتی ہیں تو میں خود بہت گوھر سے اور ایک طالب علمی کی حیثیت سے ان کی بات کو سنتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بات کسی طرح ان کے امدیکار ہو گئے کہ ہم بھی کچھ کر سکے تو عزیزم سے میری یہ ترخواست بھی رہے گی کہ آپ کو ابھی بھی کسی خوش پہمی میں مختلع نہیں ہونا ہے آپ کا یہ انتھیان ہے آپ نے یہ تیرن بہت بہت کام جا ہے لیکن آپ کو اس سے بہت کام کرنا ہے آپ نے ابھی اقبال کی نیابت کی ہے آپ نے علمہ اقبال کی پیوی کی ہے اور کئی شورہ حضرات آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ علمہ اقبال کی پیوی کر کے بہت دور تک پہن چکی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے نیحج کو اقبالیات کے راوہ اور بھی شیریف سخن میں سنف میں اپنے آپ کو اٹھا لیں تاکہ آپ کی صلاحیت میں مزید بختگی آئے ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں جہاں آپ ایک مستلط شائر بنیں وہیں پر ایک مستلط نصر نگاہ بھی بنیں آپ کے اندر میں یہ جھنٹا ہونی چاہیے کپاسٹی ہونی چاہیے اس کے اندر میں دلائل ہوں اس کے اندر میں بات ہو بزن ہو ایک استحقام اور جذباتیت سے پاک ساف ہوں لیکن انہیں آپ سیاست پر کام کیجئے لوگ کو قوم کو بیدار کیجئے چنجھو گئے لیکن خیال ہے کہ آپ کو حالات قوانین آرٹیکل سب کی نزاکت پر چلنا ہے سب کو جو دیکھ کر کے عمل کرنا ہے کہ تاکہ ایسی کوئی بات نہیں ہو جائے اور ہم لوگ اس جد میں آ چکے ہیں خاص طور پر ہم آ چکے ہیں اس لئے ہم گزارش کریں گے کہ اپنی سالے صلاحیت کو سالے قوم میں کریں آپ لکھئے پڑھئے تو بچہ تو ہماری یہ امید رہے گی انشاءتہ کہ آپ مستفل میں اس سے بہتر کام کریں گے آج ایک چھوٹا سا آہور میں بیٹھ کر کہ ہم آپ کی تقریف ارس میں اجلا کر رہے ہیں آج آپ کی آمد مہدرم جناب حتانیت آسمی صاحب کو دیکھ دنیاوں کی منتظر رہتی ہے دنیاوں کا انتظار کرتی ہے اردو آدم میں جب کسی طرح حتانی صاحب کا قدم پر جائے اور آپ دیکھیں ایک تقریف لکھانے کے لئے کتابوں کی لہینے میں بھی رہتی ہیں سال سال بر میں دو صفیح میں ہی لکھتے جاتے ہیں اس پر چاہش اتنی مضبوریت بر کی ہے کہ وہ قدم میں وہ چیز ہے وہ تھاکت ہو تو جب آپ اپنے آپ کو کسی میدان میں مضبور کر لیں گے تو انشاءاللہ اندر نازمی اور اندر اللہ بھی آپ مقبور ہو جائیں تو اس مجلس کا انعقاب کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری اندر اللہ سوسیو ڈیٹریلی میں ایک فیصلہ کیا چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں یا وہ اسکولر ہوں یا عالم دین ہوں یا کسی بھی لائن کے پاس صلاحیت لوگوں ہم ان سے رو پر رو ہوں تاکہ ان کی حمد افضائی ہو سکے ابھی وہ آیا اپنے سارے خیال سے ہم تمام لوگوں کو بتایا کی ستاق پہ ہم نے کیا زور دیا ہے آئی جو ہے تلاور شخصیتیں بیٹھی ہیں اور یہاں پر اتنے بڑے آرم دین ہزار بیٹھے میں وہ بچہ آیا اور وہ تو ظاہر سی بات ہے بہتی مرتبہ ہماری اور آپ کی ان سے ملقات ہیں اور کئی مرتبہ میرا ان سے جو ہزار ان کے ابن میں بھی ملقات ہیں تو محسوس ہوا کہ انشاءاللہ امید ہوئی ہمیں کہ انشاءاللہ مستقبل کی یہ بھی ہیرانی دیں اللہ رب و عزت سے ان کی مستقبل کی حفاظت کے لئے ہم لوگ دعا کیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ ان سے زیادہ سے زیادہ کامیاب کاملہ اور یہ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید ہو اور ایلی بھی اور عاملی میدان میں یہ کامیاب نکلیں یہی باتوں کے ساتھ میں امید دعا پھر آپ لوگوں کی آپ پر شکریہ دیکھتا ہوں وآخر داندلہ